کیا آپ جانتے ہیں کہ جزائر انڈیو مان جہاں کالے پانی کی سزا ملتی تھی وہاں کسی انگریز وائس رائے کا قتل بھی ہوا تھا اور یہ سب کسی آزاد انسان نے نہیں بلکہ وہیں سزا یافتہ ایک قیدی نے کیا تھا اگر تاریخ کا یہ باپ آپ کی نظر سے اوجل ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ آج یہ دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں آپ سن رہے ہیں مدہ اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ لارڈ میو کا شمار ہندوستان کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے وائس رائے میں ہوتا تھا ہندوستان کے چوتھے وائس رائے لارڈ میو نے ہندوستان میں اپنے تین سالہ دور حکومت میں تقریباً 20,000 میل کا سفر طے کیا تھا اس سفر کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹ پر طے کیا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھوڑوں کی پیٹ پر ایک دن میں 80 میل کا فاصلہ طے کرتے تھے اس کے علاوہ ہندوستان میں اپنی تقروری کے دوران انہوں نے انگریزوں کے لیے دستیاب ٹرانسپورٹ کے تمام طریقوں کا استعمال کیا جنہیں سٹیمرز، ریل، ہاتھی اور یہاں تک کی اونٹ بھی شامل تھے سن 1872 میں لارڈ میو نے فیصلہ کیا کہ وہ برما اور جزائر انڈیمان کا سفر کریں گے اس وقت انڈیمان میں خطرناک کہندیوں کو رکھا جاتا تھا اور اس سے قبل کسی وائس ریہ یا گورنر جنرل نے انڈیمان کا دورہ نہیں کیا تھا پہلی بار سن 1789 میں لیفٹننٹ بلیر کو انڈیمان میں بستی بسانے کا خیال آیا تھا لیکن سن 1796 میں ملیریا کے پہلے اور مقامی قبائل کی مخالفت کی وجہ سے انگریزوں نے جزیرہ چھوڑ دیا تھا سن 1858 میں انگریزوں نے یہاں خطرناک قیدیوں کو بھیجنا شروع کیا جنوری سن 1858 میں دو سو قیدیوں کی پہلی کھیپ وہاں پہنچی جب لارڈ میو انڈیمان گئے تو وہاں کی مجموعی آبادی آٹھ ہزار تھی جس میں سات ہزار قیدی، نو سو خواتین اور دو سو پولس اہلکار شامل تھے میو کا انڈیمان کا سفر آٹھ فروری سن 1872 کو شروع ہوا صبح نو بجے ان کا جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا جہاز سے اترتے ہی انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اسی دن انہوں نے راس جزیرے میں یورپی بیرکوں اور قیدیوں کے کیمپ کا دورہ کیا جب ان کے تمام پروگرام وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے کیوں نہ اس وقت کو ماؤنٹ ہیریٹ کی سیر کے لیے استعمال کریں اس سفر پر میو کے ساتھ آنے والے سر ویلیم ویلسن ہنٹر میو کی سوانے حیات لائف آف دی ارل آف میو میں لکھتے ہیں ماؤنٹ ہیریٹ تقریباً 1116 فٹ بلند تھا اس کی چڑھائی سی دی اور بہت سخت تھی سخت دھوپ میں چڑھتے ہوئے ان کی ٹیم کے بیشتر ارکان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے لیکن میو اس قدر تازہ دم تھے کہ انہوں نے ساتھ چلتی ہوئی گھوڑی کی سواری کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا کوئی اور استعمال کر لیں چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے دس منٹ تک غروب آف تاب کا لطف اٹھایا اور اپنے آپ سے کہا یہ سب کتنا حسین ہے جب میو کا گروپ واپس جانے کے لیے نیچے اترا تو چاروں طرف اندھیرہ چھا چکا تھا نیچے ایک فیری وائس رائے کو جہاز میں لے جانے کے لیے ان کا انتظار کر رہی تھی کچھ لوگ مشل لے کر میو کے آگے چل رہے تھے میو کے دائیں طرف ان کے ذاتی سیکیٹری میجر اوون برن تھے اور بائیں طرف انڈیمان کے چیف کمیشنر ڈانلڈ سٹیورٹ تھے میو کشتی پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ سٹیورٹ محافظوں کو ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھے اسی وقت جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ایک لمبے پتھان نے میو کی پیٹ پر چھورے سے وار کیا ہنٹر لکھتے ہیں کہ مشل کی روشنی میں لوگوں نے ایک شخص کا ہاتھ چھورا اٹھائے دیکھا اس نے میو کے دونوں کندھوں کے درمیان دو بار چھورے سے وار کیا میو کے سیکیٹری میجر برن نے دیکھا کہ ایک شخص تیندوے کسی پھرتی کے ساتھ میو کی پیٹ پر سوار ہو گیا دو سیکنڈ میں ہی قاتل پکڑا گیا میو پانی میں گھٹنوں کے بل گر چکے تھے انہوں نے کسی طرح خود کو اوپر اٹھایا اور انچی آواز میں کہا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ چوٹ پہنچی ہے یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر گر پڑے ان کے سیلیٹی رنگ کے کوٹ کی پشت ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی وہاں موجود لوگوں نے ان کا کوٹ پھار دیا اور رمال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی کچھ فوجی ان کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے وائس رائے نے دھیمی آواز میں کہا مجھے جہاز تک لے چلو ہم نے انہیں فوری طور پر ملاہوں کی مدد سے اٹھایا اور کشتی پر لے آئے ان کی آخری الفاظ تھے میرے سر کو اوپر اٹھاؤ میو کو فوری طور پر منتظر جہاز میں لے جائے گیا ہنٹر لکھتے ہیں جہاز پر سوار لوگ رات کا کھانا تیار کر رہے تھے جیسے ہی میو کی کشتی جہاز پر پہنچی جہاز کی ساری لائٹس بجھا دی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ میو کو کیا ہوا ہے میو کو اٹھا کر ان کے کیبن میں لے جائے گیا جب انہیں ان کے بستر پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو کی موت ہو چکی تھی صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتہ برطانوی پر چم نصف جھکا دیا گیا تھا میو کو چھوڑا مارنے والے شیر علی کو بھی وہی سزا دی گئی تھی جو اس وقت اس جرم کے لیے دی جاتی تھی میو کے قتل کے بعد شیر علی کو بھی اسی جہاز پر لائے گیا تھا جس پر میو کی لاش رکھی گئی تھی وہاں جب برطانوی حکام نے شیر علی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ان کا جواب تھا خدا نے حکم دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی نے اس کام میں اس کی مدد کی تو انہوں نے کہا مرد کوئی شریک نہیں تھا اس میں شریک خدا ہے شیر علی شمال مغربی سرحدی صوبے کے وادی تیرہ کے رہائشی تھے اور وہ پنجاب کے گھر سوار پولس میں ملازمت کرتے تھے انہیں پشاور میں اپنے کزن حیدر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی اپیل کے بعد اس سزا کو تبدیل کر کے انڈبان میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی بعد میں پھانسی سے پہلے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانی دوشمن کو قتل کرنا ان کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے اور چونکہ انہیں اٹھارہ سو انہتر میں سزا سنائی گئی تھی اس لئے انہوں نے اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ کسی اونچے انگریز عہدے دار کو قتل کر کے لیں گے انڈبان میں سزا کارتے ہوئے انہوں نے تین سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا تھا آٹھ فروری سن اٹھارہ سو بہتر کو جب انہوں نے لارڈ میو کی آمد کی خبر سنی تو انہوں نے صبح سے ہی اپنا چھرہ تیز کرنا شروع کر دیا شیر علی پہاڑوں میں رہنے والا ایک مضبوط آدمی تھا اس کا قد پانچ فٹ دس انچ تھا اپنے سیل میں ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بندے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے جسمانی طاقت کے زور پر ایک انگریزی سنتری سے سنگیں چین لی تھی ابتدائی طور پر انگریزوں کو شبہ تھا کہ مولوی، تھانسری اور دیگر مجھائی دین جن کو انڈمان میں سزا دی جا رہی تھی انہوں نے شیر علی کی میو کو مارنے کے لیے ذہن سازی کی تھی لیکن گہری چانگین کے بعد بھی یہ تصور باطل ٹھہرا اس واقعے پر آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیلن جیمز اپنے مقالے The Assassination of Lord Meo The First Jihad میں لکھتی ہیں شیر علی کے ساتھیوں سے پوچھ گرچ کے دوران پتا چلا کہ انہوں نے بہت احتیاط سے اس قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا میو کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو آخری بار الودا کہہ دیا تھا انہوں نے سب کے لیے کچھ کھانے کی اشیاء بنائی تھی اور اس میں اپنی ساری رقم خرچ کر دی تھی لیکن ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیر علی اس حد تک جا سکتے ہیں شیر علی کی موت کے پروانے کو ذابطے کے مطابق نظرسانی کے لیے کلکتہ ہائی کوٹ کو بھیجا گیا تھا بیس فروری سن 1872 کو ٹربیونل نے سزا کی تصدیق کی اور گیارہ مارچ سن 1872 کو شیر علی کو وائپر آئیلنڈ پر پھانسی دے دی گئی اس واقعے نے برطانوی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا اس واقعے پر زیادہ دنوں تک دانستہ طور پر بات نہیں کی گئی لورڈ میو کے جسد خاکی کو اسی جہاز سے گلاسگو کے ذریعے کلکتہ جب کلکتہ کہلاتا ہے جس پر سفر کرتے ہوئے وہ پورٹ بلیر گئے تھے سترہ فروری 1872 کو کلکتہ پہنچنے کے بعد ان کی میت کو پرنسپ گھارٹ سے گورمنٹ ہاؤس لائے گیا کلکتہ میں مقیم تقریبا ہر انگریز ان کے جنازے میں شریک تھا ان کی میت کو سرکاری عزاز کے ساتھ دو دنوں تک گورمنٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا اس کے بعد انہیں بمبئی اور پھر ڈبلنڈ لائے گیا جہاں پچھے سپریل 1872 کو ریاستی عزاز کے ساتھ انہیں ایک چرچ کے سہن میں دفن کیا گیا